آپ کو ایک اہم خبر سے اپڈیٹ کریں پیپلز پارٹی نے چیئرمن سینٹ کے انتخابات کے خلاص اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی یوسف رضا گلانی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے درخواست دائر کی جس میں استعداہ کی گئی کہ چیئرمن سینٹ کے انتخابات کو کل ادم قرار دے کر صادق سنزرانی کو کام کرنے سے روکا جائے درخواست میں موقع پہ تیار کیا گیا یوسف رضا گلانی کے حق میں پڑھنے والے ووٹ مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے چیئرمن سینٹ کے انتخابات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے یوسف رضا گلانی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے درخواست دائر کی ہے جس میں استعداہ کی گئی ہے کہ چیئرمن سینٹ کے انتخابات کو کل ادم قرار دے کر صادق سنزرانی کو کام کرنے سے روکا جائے اسی پر مزید بات کرتے ہیں احتشام قیانی سے بتائی گا آپ ڈیٹ کی جگہ سارا کیا معاملہ ہے دیکھئے بیپلز پارٹی کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے یوسف رضا گلانی کے وسیل فاروق ایچ نائک نے یہ درخواست دائر کی ہے اور اس میں یہ موقع پر اکتیار کیا گیا ہے کہ جو چیئرمن سینٹ کے انتخاب ہے اسے کل ادم قرار دیا جائے جو کہ صادق سنزرانی ہیں جن کو چیئرمن سینٹ بنایا گیا ہے اس کا نوٹسکیشن جو جاری کیا گیا ہے اس کو بھی کل ادم قرار دیا جائے اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا صادق سنزرانی کو ان کے ہوتے پر کام کرنے سے روکا جائے یہ کیس جو ہے دائر ہونے سے پہلے حکومتی حلقوں کی جانے سے اور دیکھر قانون ماہرین کی جانے سے بھی یہ واقع کیا جا رہا تھا کہ جو پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ ہے انٹرنل پروسیڈنگ اسے کسی بھی کوٹ آف لاؤ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا خائن کے آرٹیکل 69 کا عوالہ دیا جاتا تھا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی جو بھی پروسیڈنگ ہوں گی اس میں کوئی بھی ایرگولیریٹی بھی ہوتی ہے بے ذاتی ہوتی ہے تو وہ بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی لیکن جو ترخواست ظاہر کی گئی ہے فاروق ایسنائی کی جانب سے اس میں بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ جو چیرمنٹ سینٹ کا الیکشن ہے یہ آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کی انٹرنل پروسیڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ آرٹیکل 60 کے تحت یہ ایک باقاعدہ الیکشن ہے اور جو پریزائیڈنگ آفیسر ہیں جنہوں نے سات ووٹ مسترد کیے ہیں وہ کوئی پروسیڈرل فیصلہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک جوڈیشل فیصلہ ہے اور اس جوڈیشل فیصلے کو کسی عدالتی فورم پر ریویو کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک بڑا مضبوط گراؤنڈ ہے کیونکہ عدالت سے تہلے یہی تیہ کرنا ہے کہ یہ درخواست قابل سمات ہے یا نہیں تو ناقابل سمات قرار دینے کی ایک وہی وجہ تھی جس کو جیسٹیفائے کرنے کی کوشش کی گئی ہے فاروق انٹلائے کی جانے سے آپ پروسیڈنگ کا آغاز ہوگا جب کس سمات کے لیے مقرر ہوگا تو اس پہ مزید چیزیں جو ہیں مزید دلائل بھی جائیں گے لیکن اس کیس میں آپ سادق سنجرانی جو کہ سینیٹر ہیں شیئرمن سینیٹ بنے ہیں ان کو بطور سینیٹر ان کو فریق بنایا گیا ہے اس کے علاوہ سیکٹری سینیٹ کو بھی فریق بنایا گیا ہے فریزائنگ آفیسر جوتے ان کو بھی اس کیس میں فریق بنایا گیا ہے تو آج ہی امید ہے یہ کیس سمات کے لیے مقرر کر دیا جائے گا بینٹ جو بننا ہے وہ بھی جو ہائی کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بتا دیا جائے گا اور اس کے علاوہ کس جج کے پاس یہ کیس مقرر ہونا ہے اور کس تاریخ کو لگنا ہے یہ تمام چیزیں آج ہی امید ہے واضح ہو جائیں گی دخواست دائر کر دی گئی ہے اختیت شام کے آنی شکریہ